بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور آل کا ریٹ ہا جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آل کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں میں یقین مانے اب بھی پوری تفصیل اور ٹریل بیٹھا ہے اسی کے متعلق تقریبا کافی دیر سے بیٹھا ہوا تھا جو بھی معاملات تھے وہ نگار رہا تھا دیکھ رہا تھا بنا رہا تھا یا کل میں نے ایک چیز آپ کو دکھائی تھی ڈالر کے متعلق دو سو ستتر روپے نوے پیسے ریٹ جو میری روز بھائی ویڈیو دیکھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کل کا ریٹ ڈالر کا اور آج کا سٹیڈ بینک کی طرف سے کلیر ریٹ ہے سوری آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں کتنا ہے بھائی دو سو اٹھتر روپے چوالیس پیسے ٹھیک ہے تقریبا کل والے ریٹ میں اور آج کے ریٹ میں تقریبا پچاس پیسے کا تو ڈیفرنٹ آ چکا ہے ایک ہی دن میں جی ایک ہی دن میں ڈالر تقریبا پچاس پہے مہنگا ہوا ہے یہ کل کے اور آج کے ریٹ کے متعلق بات کر رہا ہوں میں ڈالر روز بروز مہنگا ہو رہا ہے ڈالر میں تقریبا ایک روپے پلس میں اضافہ ہو چکا ہے دو تین دن کے اندر اندر ہی اور اگر ہم ریال ریٹ کی بات کریں تو ریال میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ کے چیز اور بتانا چاہوں گا تو پردیسیو کیا بولتے ہیں اوپر مارکیٹ کا اور پاکستان میں پاکستان میں اوپر مارکیٹ روز بروز تیز ہوتی جارہی ہے آج مجھے ایک قابل اعتماد ہے میرے دوست وہ مجھے بتا رہا تھا پاکستان سے کہ پاکستان میں اس وقت تہتر روپے پچاس پیسے کے ریٹ آسانی سے مل رہا ہے اس سے کم کو دی رہا ہے تو اس سے مت ایک سینج کروائیں بیسے تمہیں مختلف ویڈیوز میں پردیسیو کو بتا چکا ہوں میں کہ بھائی اگر آپ کے پاس مثال کو تو پانچ ہزار ہے تو ایک ہزار اگر ایکسچینج کروائیں گزارہ کرلیں باقی چار ہزار آپ کے اپنے پاس رکھیں چند دن ویٹ کرلیں اور پھر نظارہ دیکھ لیجئے گا تو بات کر لیتے ہیں جی ریٹ کے متعلق اور وہ رہا جی ریٹ آج کا بیسے تمام پردیسی بھائیوں کو میرا یہ مشورہ ہے جی ایک ویڈیو جو آپ کو پتا ہم ہر جمعہ رات کو لگاتے ہیں وہ اس ویڈیو کو تو تین گھنٹے کے بعد آجے گی اس میں مکمل تفصیل ہوتی ہے سبر کر لیجئے تھوڑا انشاءاللہ فائدہ ہوگا گولڈ کے متعلق آپ کو پتا ہے گولڈ کا ہم آپ کو مختلف ویڈیوز میں ریٹ بتا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ گولڈ اپ ہو رہا ہے روز بڑھ رہا ہے لے لیں اگر فائدہ اٹھانا ہے تو آج کا میں گولڈ کا ریٹ بھی دیکھ رہا تھا جو کہ اکیس کیرٹ گولڈ یا دو سو بیس ریال دو سو بائیس ریال میں ون گرام ملتا تھا ابھی آج کا ریٹ دو سو پچاس ریال ہے جی تقریبا تقریبا آپ یہی بورے پچیس سے تیس ریال اضافہ ہو گیا ایک گرام کے پیچھے اور اگر ہم دس گرام کی بات کر لیں تو ڈھائی تین سو ریال اور پاکستان میں آپ کے بتا ساڑھے یارہ گرام کے تقریبا تقریبا ایک تولہ ہوتا ہے تو سعودیہ میں گراموں کے حساب سے ہوتا ہے اچھا جی ریٹ کے مطلق بات کرتے ہیں میں آپ کو پہلے ایکسچینج ریٹ آج کا بتا دوں گا میں اور کالے آئی یا نہیں ہے دمیان کے بھائیوں آپ کو بتا ہے وہ وٹسپ نمبر بھی مختلف ویڈیوز میں شیئر کرتا ہوں اچھا جی اگر ہم بات کر لیں ایکسچینج ریٹ کی تو آج کا 74 روپے 29 پیسے جی اور انڈیا 22 روپے 23 پیسے بنگلہ دشی ٹکا 29 ٹکے 35 پیسے رہا مختلف بینکوں کے حساب سے اگر بات کریں تو ان میں تحویر راجی راجی بینک کا آج کا ریٹ 73 روپے 31 پیسے ہے جی کل کی نسبت اس میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور 10-17-23 ریال فیس کے ساتھ اگر بس تنگیوز میں کے بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 52 پیسے رہا اور 10-17-23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر منی گرام سے آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو منی گرام کا آج کا ریٹ 73 روپے 30 پیسے اور 10-17-23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ 73 روپے 34 پیسے اور 10-17-23 ریال فیس کے ساتھ سٹی سی پی کی بات کریں تو 73 روپے 36 پیسے اچھا ریٹ ہو چکا ہے سٹی سی پی کا بھی اور 10-17-23 ریال فیس فوری بینک بینک جزیرہ کے گروہات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ 73 روپے 49 پیسے ہے اور 10-17-23 ریال ان کی بھی فیس ہے اگر آپ سوری انجاز بینک کے ثروب بیجنا چاہتے ہیں تو انجاز آج کا ریٹ 73 روپے 33 پیسے اور اگر آپ بھائی کوئی پیسے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو 73 روپے 46 پیسے اچھا ریٹ دے رہا ہے کوئی پی بھی اور اگر آپ فرینڈی کے ثروب بیجنا چاہتے ہیں جو کہ 73 روپے 32 پیسے ریٹ دے رہا ہے اور فیس وہی ہے بھائی 10-17 انٹی اسریائل باغی دو تین گھنٹے کے بعد ایک میں ویڈیو لگا رہا ہوں مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءالہ اس میں دیکھ لیں گے کہ ریال ابھی ہمیں بھیجنے چاہیے یا ویٹ کرنے چاہیے کتنا فائدہ ہوگا